اسلام علیکم بول نیوز پہ کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساچت اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم زلفکار ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں نور خان ہوای اڈے پر عالی حکام نے ان کا استقبال کیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں ایرانی صدر کو گارڈ آف آرنر پیش کیا گیا ہے جبکہ ایرانی صدر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ون ان ون ملاقات جاری ہے دونوں مالک کے درمیان وفوت کی سطح پر بھی باتشید ہوگی پاکستان اور ایران کی درمیان متعلق شوہ میں تعاون کی مفامتی آداشوں پر دستخط ہوں گے وزیراعظم ایرانی صدر اور ان کے وفوت کے احزاز میں زہرانہ بھی دیں گے تازہ سرطال کے حوالے سے آپ کو اب جیج کریں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تینوزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں نور خان ہوائی اڈے پر عالی حکام نے استقبال کیا ہے ایرانی صدر وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات شروع ون ان ون ملاقات کے بعد وفوت کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے مختلف شوہ میں تابون کے فروغ کے محایدوں پر دستخط ہوں گے مزید جانے تیسے والے سے نمائندہ بولیس فات چودی سے جی فات بتائے گا آج کیا مصروفیات رہیں گی ایرانی صدر کی جی دیکھئے ایرانی صدر ابراہیم جائیسی جو کہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں انہیں وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر ان کا پور سپاک استقبال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس وقت ون ان من ملاقات ایرانی صدر اور وزیراعظم پاکستان کے درمیان جاری ہے اور اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ کے حوالے سے باتشید کی جاری ہے جس کے بعد وفوت کی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے باتشید ہوگی اور پاکستان اور ایران کے درمیان آج وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی موجودگی میں مختلف ایم او یوز اور معاہدوں پر درستخط بھی کیے جائیں گے اس حوالے سے پاکستان اور ایران سیول اور کمرشل معاملات میں قانونی معاونت کے لیے ایم او یو سائن کریں گے اس کے علاوہ فلم اور اس کے علاوہ ثقافت اور جو فلم کشوبہ ہے اس میں ایم او یو پر درستخط کیے جائیں گے اور خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہونے کی تبقہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فاہر چودری آگاہ کر رہے تھے بات کر رہے ہیں زمنی انتخابات کی قومی اور سوائی ساملی کی تمام ایک سچسٹوں پر زمنی الیکشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج محصول ہو گئے جس کے مطابق نون لیگ نے میدان مار لیا ہے قومی ساملی کی دو سیٹے این اے ایک سو انیس دہور اور این اے ایک سو بطر نے فتح سمیتی ہے این اے ایک سو چھانوے کمر شہداد کوٹ سے پی پی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جبکہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے چاوالیس دیرہ اسماعیل خان سے آزاد امیدوار فیصل امین گنڈاپور نے فتح سمیتی ہے زمنی الیکشن میں شیر کی دھاڑ نے سب کو خاموش کر دیا قومی اور صوبائی اسیمبلی کی اکیس نشستوں پر زمنی الیکشن کا میدان نون لیگ نے مار لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسیمبلی کی دو سیٹوں پر لیگی امیدواروں نے فتح سمیتی این اے ایک سو انیس لاہور سے علی پرویز ملک اور این اے ایک سو بتیس قصور سے رشید احمد خان جیت گئی علی پرویز ملک اکسٹھ ہزار چھاسی ووٹ لے کر فاتح قرار پائے این اے ایک سو چھانوے کمبر شہداد کوٹ سے پی پی کے خرشید احمد جنہ جو چھپن ہزار سات سو نوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے چوالیس ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور نے آزاد امیدوار کی احسیت سے کامیابی حاصل کی لس بیلا میں بلوچستان اسیمبلی کی نشست پی پی بائیس بھی نون لیگ کی جھولی میں آگری غیر حتمی نتائج کے مطابق زرین مقسی نے انہیں چاس ہزار سات سو ستتر ووٹ حاصل کیے پنجاب کے زمنی الیکشن میں بھی شیر نے سب کا شکار کر لیا سولہ میں سے دس سال کو پر لیگی امیدوار کامیاب ہو گئے زمنی الیکشن نے بڑا اپسیڈ بھی زیڈ بھی دیکھنے میں آیا غیر حتمی نتائج کے مطابق پرویز الہی پی پی بتس کجرات میں اپنے بھتیجے اور کافری کے امیدوار موسیٰ الہی سے شکست کھا گئے پنجاب کے زمنی الیکشن میں نون لیگ کا پلڑا بھاری دس صوبائی سیٹے لے اڑی پی پی چھتس سے پی ٹی آئی کی سیٹ بھی چھین لی پی پی ایک سو اٹھاون لاہور سے نون لیگ نے میدان مار لیا غیر حتمی نتائج کے مطابق چودری محمد نواز کو چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ ملے پی پی بائیس تلاغنگ سے لیگی امیدوار فلک شیر اہوان پی پی ایک سو انتالیس شیخ افپورا سے رانہ افصال اور پی پی ایک سو سنتالیس لاہور سے ملک ریاض نے جیت سمیٹی پی بی دو سو نوے ڈیرہ غازی خان سے سردار احمد لغاری کو فتح ملی پی بی دو سو چھاسٹھ سادک آباد سے جیالہ امیدوار ممتاز چانگ سب سے آگے رہا پی بی تیرانوے بکھر سے نون لیگ کے سردار سعید اکبر خان باسٹھ ہزار اٹھاون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پنجاب کے زمنی الیکشن میں بڑا اپسٹ بھی دیکھا گیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر سیاستدان پرویز الہی اپنے بھتیجے سے ہار گئے پنجاب اسیملی کے حلقے پی پی بتیس گجرات کے غیر حتمی نتیجے کے مطابق سرنی اتحاد کانسل کے پرویز الہی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا مسلم لی کاف کے موسیٰ الہی تریسٹھ ہزار پانچ سو چھتیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جاسم شہباز شریف نے زمن انتخابات میں کامیابی پر نومنتخب ارکان کو مبارک بات دی ہے کہا ہے کہ جیت عوام کے اعتماد کا مصر ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز بولی کہ باشاور عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کا بھرپور شاور رکھتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع تاڑر نے کہا ہے کہ جھوٹ کا بیانی دفن ہو چکا ہے عوام نے آج سچ کا ساتھ دیا زمنی الیکشن میں نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیاب قیادت کی امیدواروں کو مبارک پا وزیراعظم شہباز شریف نے جیت کو عوام کے اعتماد کا مصر قرار دیا کہا کہ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کی خدمت میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے آٹھ فروری کے بعد اپوزیشن کے غیر سیاسی رویوں نے ان کے حامیوں اور عوام کو بدل اور مایوس کیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ باشاور عوام نے ثابت کر دیا وہ اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کا بھرپور شاور رکھتے ہیں پنجاب کو آگے لے کر جائیں گے ترقی کا سفر ہر روز تیز تر ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ جھوٹ کا بیانیاں دفن ہو چکا عوام نے سچ کا ساتھ دیا وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کی کامیاب پالیسیاں ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ پورے زمنی انتخابات میں ہر نشست پہ مسلم لیگ نون کو واضح برطری حاصل ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف ملکی حالات بہتر ہوں گے بلکہ عوام نے جیسے اعتماد کا اظہار کیا ہے ہم اس اعتماد پر پورا اتریں گے لیگر ارماؤ کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے شفاف انتخاب میں مسلم لیگ نون کو بھرپور اعتماد سے نوادہ ہم کام کریں گے اور کرتے رہیں گے ہمارا کام بولے گا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کی سجائے خلاف اپیلو بل سمات آج اسلامباد ہائی کوٹ میں ہوگی اپڈیٹ کریں آپ کے سوال سے چیف جسس اسلامباد ہائے کوٹ آمیر فاروق اور جسس میاں گل حسن اور انزی پر مشتمل ڈیویجن بین سمات کرے گا دوران سمات ایف آئی اے پروسیکیوٹر جسس ریٹائٹ ہم میں درشاد دلائل دیں گے مسلم لیگ نون کے سینئے رہنما رانا سناولہ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا اندیا دے دیا نیجی ٹی وی شو میں پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعویٰ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں بڑی سے بڑی ناممکن بات ممکن ہو جاتی ہے تحریک انصاف کی قیادت مذاکرات کرے تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں بیٹھے نا بیٹھ کے بتائیں نا کہ جی بانی کو جو ہے وہ رہا کریں کوئی بانی کے رہائی کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ پھر بیٹھ کے نکال لیتے ہیں لیکن یہ اس بات کے اوپر عمادہ تو ہوں ایک سیاسی کارکنگ کے طور پر میں اپنے ایکشپیرنس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں خدا کی قسم جو impossible مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی حال ہو جاتے ہیں تو خیر اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یا کسی آدمی کا کسی کیل سے باہر آنا ہوں رینوہ پیپلز پارٹی پلوشہ خان کہتی ہے کہ سیاسی حدود کو پان نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ ایک بندے سے دھمکی دلواتے ہیں اگلے سے اس کے طے سے اس کے تردید کرواتے ہیں انہوں نے چینی صدر کا دورہ پاکستان بھی ملتوی کرا دیا تھا اب یہ ایرانی صدر کا دورہ بھی سبوتات کرنا چاہتے ہیں آنصفہ بھٹو کی تقریب حربرداری میں بھی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا برشستان کے علاقے پشوین سنزلہ پہاڑ میں سیکیارٹی فورسز کا دہشت گردوئے خلاف آپریشن دو دہشت مارے گئے ڈیپیڈی کمیشٹر جمعہ دات مندوخی نے بتایا کہ مطادد دہشت کا زخمی بھی ہوئے ہیں حلاق اور زخمی ہونے والے دہشت گرد رسالدار لیویس حمید اللہ کی شہادت میں ملاوث تھے عوام سنزلہ پہاڑ کی طرف جانے سے گریز کریں شکارپور اور سکھر کچھے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف کا روائی جاری ہے شکارپور میں آپریشن کے دوران بدنام ڈاکو ایس پی تیغانی سمیت تین ملزمان مارے گئے ہیں ایس پی تیغانی کی گرفتاری پر بیس لاکھ روپے کا انام مقرر تھا مقابلے کے دوران دو ڈاکو زخمی بھی ہوئے ہیں زلہ شکارپور میں ڈاکوں کے خلاف پولس آپریشن کے بعد ڈاکوں کی نکلو حرکت کو روکنے کے لیے زلہ سکھر اور جیکباد کے زلہ حدود سیل کر دی گئی ہے آپریشن کی صورتحال ہے کیا اور کیا اقدامات کیا جارہے ہیں جانتے ہیں بیورو ہیر سکھر شاہد علی سے جو اس وقت کچھے کے علاقے میں موجود ہیں جی شاہد علی اپ ڈیٹ کیجئے گا ڈاکوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے شکارپور میں گزشتہ روش جو پولیس کو کامیابی ملی ہے ایس ایس پی عرفان سمو کی قیادت میں شکارپور پولیس نے جو آپریشن کیا ہے اس پر بدنام ڈاکو ایس پی تیغانی مارا گیا جس کی گرفتاری پر بیس لاکھ روپے انام تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علی جان سبزوئی اور رفیق رفو جعفری بھی مارا گیا ہے اور متعدد ڈاکو زخمی ہوئے دن میں دو کی شناکت کر لی گئی ہے اس آپریشن کے بعد ڈاکو میں بھگدر مج گئی ہے کچھے کے علاقے سے وہ دوسرے حضلہ میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ہم زلہ سکھر کے علف کچھے کے علاقے میں موجود ہیں یہ وہ علاقے شکارپور زلے کی حد ملتی ہے اور ڈاکو جو ہے وہ اس علاقے میں منتقل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں اس لئے اس ایس پی سکھر عابد علی بلوش نے پورے زلے کی سرد کو سیل کر دیا ہے پولیس پکٹس جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں پولیس پکٹس کا خود جو ہے وہ اس ایس پی سکھر جائزہ لے رہے ہیں جا کر کہ کسی صورت میں بھی اس علاقے میں جو ہے شکارپور یا اس علاقے میں جہاں آپریشن ہو رہا ہے اس علاقے سے فرار ہونے والے ڈاکو جو ہے وہ اس علاقے میں نہ آ سکیں ٹیلی فون کا تمام کالز جو ہے کچھے کی ٹریش کی جا رہی ہیں ٹریکنگ پر ڈالی گئی ہیں ان کو ہر صورت میں سرویلنس کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ڈاکو جو ہے وہ ایک زلے سے دوسرے زلے میں منتقل نہ ہو اور اگر منتقل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اسی جگہ پر بھرپور آپریشن کیا جائے جی دلی ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ اور اب رکھ کریں گے گھوٹکی کا جہاں پر ڈاکو کی خلاف پولیس آپریشن تیز کر دیا گیا ہے ڈاکو کی کئی چھکار نے تباہ کر دیا ہے مزید اس بارے میں جانیں گے نمائندہ بول نیوز برکت بلوٹ سے جی برکت بتائیے گا گھوٹکی کے کچھے کے علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن جاری تھا جلس کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے بلخصوص رونتی کے کچھے کے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیا گیا ہے ایس ایس پی گھوٹکی سمیر نور چناکہ کہنا ہے کہ رونتی کچھے کے علاقوں میں شرگ گینگ کی کافی کمی گاہیں جو ہے وہ دباہ کر دی گئی ہیں اور جو اہم کمی گاہیں وہاں تک پولیس پہنچ چکی ہے جلد ہی ان کا خاتمہ کیا جائے گا اور داخلی اور خارجی راستے بند ہونے کی وجہ سے ڈاکوں کو فراریت کے حوالے سے کوئی بھی راستہ اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری ان داخلی اور خارجی راستوں پر موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوں کے قبضے یا کرمنلز افراد کے قبضے میں جو بھی سرکاری ملکیت کی زمینیں ہیں وہ بھی خالی کرائی جا رہی ہیں تاکہ مالی یا معاشی طور پر جو ڈاکوں یا کرمنلز افراد کو کمزور کیا جائے اور ان کی رٹ کو ختم کیا جائے تاہم اس وقت رونتی کے کچھے کے علاقے میں آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے تاہم گھوٹی رونتی کے کچھے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اور رینجرز کی سخت نگرانی کی جاری ہے تاہم پکے کے علاقوں میں بھی جو جرائم پیشہ افراد کے سہولت کار موجود ہیں ان کے خلاف بھی ٹاسک فورس اسپیشل جو ٹاسک فورس ہے اس کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ بھی کاروائیاں کر رہے ہیں تاہم متعدد افراد کو ہم زخمی حالت میں گرفتار وہ برکت بلوچ آگا کر رہے تھے کہ ایسا ای ایف سی کے سمگلنگ اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے اقدامات ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے غیر قانونی سرگرمیاں روکنے میں مدد ملے گی شفافیت قائم ہوگی اور مزید سرواہ کاری کی رغوت بڑھے گی ایر قانونی تجارتی سرگرمیوں کا قلاقمہ محصولات میں اضافہ شفافیت اور منصوبہ بندی میں سہولت کی فراہمی سرماکاری سہولت کانسل کے سمگلنگ اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے اقدامات جاری حکومت ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے سمگلنگ اور ٹیکس چوری کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے سسٹم کو تمباکو، خاد اور چینی کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کلی اور سیمنٹ کے شعبے میں جزوی طور پر لاغو کیا جا رہا ہے اس سسٹم کو ایس آئی ایف سی کی سپورٹ حاصل ہے تاکہ شفافیت قائم کی جائے اور مزید سرماکاری کی رغبت پڑھی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاظ کی کوشش ریگولیٹری سالمیت کو یقینی بنائے گی جو معاشی ترقی کے لیے حکومت پاکستان کے عظم کی اکاسی کرتی ہے اسلام آباد میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں کمی کے بعد اسلام آباد میں روٹی کی قیمت سولہ روپے اور نان کی قیمت بیس روپے مقرر کر دی گئی ہے نان بھائی حضرات کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں نمائندہ پارہ زمان سے جی مہ پارہ زمان آگاہ کے جے گا آج بلکل جیسے کہ اسلام آباد کی مارکٹس میں بھی آٹے کی تھیلی کی جو قیمت ہے وہ بہت حد تک کم ہوئی تھی دس کلو کیا جو تھیلہ تھا اس کے پیچھے تین سو اور جو بیس کلو کا تھیلہ ہے اس کے پیچھے سات سو تک کی کمی آئی تھی اور اس کے باعث اگر دوسری طرف ہم بات کریں روٹی کی اور نان کی جو حکومتی ریٹس ہیں وہ سولہ روپے اور بیس روپے ہیں کہ آج کے ریٹس چل رہے ہیں جی اسلام علیکم جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے پچیس اور تیس روپے جو ریٹ ہے یہ ہماری اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتا یہ ڈی سیو سے پاس ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو انہوں نے ریٹ دی ہے اس پہ جس گاہ کو بھی کہتے ہیں روٹی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ روٹی تو نہیں ہے یہ تو ہے کہ انہوں نے ایک فلم بنائی ہو یہ جو پچیس اور روٹی اور نان جو ہے اس کے بارے میں گاہ کو کل بھی انہوں نے ڈی سی صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا جی روٹی جو ہے آپ نے کرنی ہے جی سولہ روپے اور نان جو ہے بیس روپے وہ میں نے لگا کے رکھی ہے گاہ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں تو انہیں نے کہا بھائی ہمیں تو یہ نہیں چاہیے ہمیں تو اپنی وہی روٹی دو جو پچیس اور تیس روپے کی روٹی ہے جو ہے وہ دو ہمیں اب آپ بتائیں گیس جو ہے گیس بلکل آئی نہیں رہی گیس بلیہ نہیں کام کر رہے بجلیہ وہ مہنگی ہے سولہ اور بیس روپے تو کر دیا لیکن اس کی جو مقتار پشاور میں سو گرام روٹی پندرہ اور دو سو گرام روٹی تیس روپے پر فروخت ہونے لگی ہیں شہریوں کا کہہ رہا ہے کہ یہ کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے قیمت کے ساتھ روٹی کا وزن بھی کم کر دیا گیا ہے مزید اس بارے میں جانیں گے بولیوز کے نمائندے آصف شہزاد سے جی آصف بتائے گا جی دیکھیں ملک بھر ملک بھر میں جہاں پر آٹے کی قیمتوں میں استحقام آیا آٹے کی قیمتیں میں کمی ہوئی ہے وہیں پشاور میں بھی آٹے کے جو بیس کلو کا تھیلہ ہے اس کی قیمت میں کمی ہوئی ہے جبکہ دیگر جو اچسی کلو گرام آٹا ہے اس میں بھی کمی ہوئی ہے تر کیا کہتے ہیں کیا مشکلات ہیں اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈیٹ پیڑے کی وزن کو حساب کر کے تیس روپے میں بھیجے جائے تو یہ بھی ایک اونٹ کے موں میں زیرے دینے والی بات ہے پندر روپے کی روٹی تو پہلے نانبائی ہزارت پکاتے نہیں ہے اگر کوئی پاکاتے بھی ہے تو بچوں کے حصے میں اگر بچوں کو دے دیجئے تو ان کا پیٹ نہیں پڑتا تو بڑوں کا پیٹ کیا پڑے گا حکومت سے یہ ہے کہ یہ آٹے کی قیمت کم از کم اس طرح برقرار رکھنے کے لیے کوئی اتنا تو کہہ دیں کہ یہ آٹا اس حال میں کم از کم ہمیں ایک سال تک ملے گا آٹے کیا کیا بروسہ آسف شزار رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اگر کو بیدان صاحبہ شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تیسے ٹی ٹوئنٹی میں نیوزلین نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دے دی کیوی بیٹر سے اس سو اناسی رنس کا دب بغیر کسی مشکل کے حاصل کر لیا مارکر شیپمن ستاسی رنس کے ساتھ نمایا رہے پانچ میچز کی سریس ایک ایک سے برابر ہو گئی سریس کا چاتھا میچ پچھے سپریل کو لاہور میں ہوگا اور آپ کو بتائیں کہ چمن میں شدید بارشوں سے ریلوے ٹریک بھی مکمل خراب ہو چکا ہے جس سے کوئٹا چمن پیسنجر ٹرین گزشتہ تین دن سے معتل ہے مسئید اس بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز جعفر خان جی جعفر خان آگاہ کیجئے گا عجیب الکل گزشتہ روز کی شدید بارشوں جہاز برساتی نالوں میں شدید تغیانی اور سلابی ریلوں نے کہی دستانے رکم کرے کی ہے اس وقت میں ایک ریلوے ٹریک کے ساتھ موجود ہے جس سے چمن پیسنجر ٹرین جو گزشتہ تین رو سے مکمل طور بند ہے جو ریلوے ٹریک ہے وہ مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے اور سلابی ریلوں نے اس کو لکارا بنا دیا ہے جبکہ مکمل ریلوے کی جانیم سے تحال اس کی بحالی کیلے کسی بھی کسی بھی کسی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے میں کوئی پتا دا چلو کہ شدید بارشوں سے جو دندین آلوں میں تیغانی آئی جو سلابی سورتیار پیدا کی اس سے در سنکھنوں مکانات بھی مندم ہو چکے ہیں جو ریلوے ٹریک کی طرح ابھی تک تحال امدا کے منتظر ہے ریلوے ٹریک کی تباہ ہونے سے اور ریلوے ٹریک نکارا ہونے سے جہاں پسنجر ٹرین مکمل طور پر ماتل ہو چکی ہے اسی کے ساتھ مسابر ایک سستے سپر سے بھی محروم ہو چکے ہیں گزشتہ تین رو سے ریلوے ٹریک منتاثر ہونے سے یہاں پر مکمل جو پسنجر ٹرین مکمل طور پر ماتل ہے میں پودا جا چلوں کہ یہاں پر مکمل ایک ستہال جو امدادی سگرمیاں ہے وہ اس کے کہی بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی طرح چمن کے جو سنکھنوں مکانات کے متاثرین ہیں وہ اتہال امداد کے منتظر ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کروڑوں ہوتوں پر مسکراہتیں بکھینے والے لیجنڈ کومیڈین اور شاندار یادکار اداکار اور آپ کو بتائیں کہ اے آئی ٹیکنالوجی نے مونالیزہ کو گلوکارا بنا دیا ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں مشہور پینٹنگ مونالیزہ میں تصویر کو کسی حقیقی انسان کی طرح گاتے ہوئے دیکھایا گیا ہے اسے کے ساتھ خبروں میں فرق وقت اتنا ہے مزید خبروں اور اب ریٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ٹارٹ کام اور دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے